معزز صادقی آسنا جیسا کہ آپ کے علم سنے کہ بلوچ سپڑی کمیتی گزرچتہ بائی ساروں سے بلوچ نسل پشید کی خلاف جدورجائد کر 허لہ ہے اور غزرچتہ سار بلوچ سپڑی کمیتی بلوچ نسل پشید کی خلاف ایک Bree HIV اور обще어지م کی آگیا تاریخ کی سب سے بڑی سیاستی دیریت کی چلائی جس میں بعض شروع ك華بت سے لے کر اسلام باہرب طبیب ڈورومات کیا گیا اسلامبار پہنچنے کے بعد وہاں ایک تبیر درنا دیا گیا اور اسلامبار سے واپس آنے کے بعد خویٹا میں ایک تاریخ کی جلسہ جلسہ آم بھی کیا گیا جبکہ بلوچ اپ جیتی کمیٹی بلوچ حوام کی مکمل مادت اور حمایت کے ساتھ شروع دن سے بلوچ ستار انسانی حقوق کی پامالیوں اور بلوچ قومی افہو کے لئے جدوجہت کر رہی بلوچ اپ جیتی کمیٹی اپنے جدوجہت کی شروع دن سے آج مکمل طور پر پروان رہی اور ہمارے ہمارت درنا اور جت سے جیسے اتیاری بڑے ایبنٹ میں بھی ہمارے تنظیم ایک لہر دیلیو بھی کوئر تشتت نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے باقنان ہم دردوں اور تحریک کے ساتھیوں کو مسلسل دھنکیوں اور آسگیت جو کہ مکتمات اور تشتت کا سامنا ہے آج ہم اس پریس پانکرس کی دو بات بلکل واضیہ کرنا چاہتے ہیں ایک ہم دیاست کی تمام اور تشتت آمد گرد تاریخ جبری گوشدگی جو کہ مقرمات دمکی اور ارادتی کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی اپنے جزتیت سے پیچھے نئی اٹھیں ہوئے بلکہ زیادہ منظم انداز میں بلوچ نظر خوشید کے خلاف اور بلوچ قومی افروف کے دپا کے لیے جزوجہت کرے ہیں جبکہ دوسری بات دیاست اس پوری تورانیہ میں ہمیں مسلسل تام کرتے یہ کو تشجد ہونے کے لیے افثائیں بھی کوشش کر رہی تھے لیکن ہم ایک ذمہ دار اور منظم سیاستی تنظیم ہیں ہم اپنے تنظیمی اور تحریح کی مقاسد اصول اور طریقہ کار کے تحت شعوری طور پر جزوجہت کر رہے ہیں ہم کسی بھی صورت رد عمل کی بنیاد پر سیاست اور جزوجہت نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی آگے رد عمل کی بنیاد پر سیاست کریں گے اس تیہے ریاست ہمیں افثانی کی اپنی ناکام کوششیں کو ترک کر دیں جبکہ اس کے لعبہ ہم یہ عمل بھی بیہاں واضح کر دیں کہ ہم اپنی تنظیم کے خلاف ہونے والے آئین ریاستی عمل اور تشدد عمل اور آئین و قانون کی پاہماتیوں پر بین اللہ خانمی تمام انسائی عقود کی اداروں اور صحابی برادری کو آگاہ بڑھ چکے ہیں اگر ہمارے کارکون ہم دردوں اور تحریحی ساتھیوں کو کسی تھی قسم کا مقصان پہنچا اس کی تمام در ذمہ داری ریاست پر آئے روٹی ہے لہٰذا ریاست ایک ذمہ دار ریاست انہیں پر ثبوت دے کر اپنی آئین اور قانون کو دہترام کریں جمہوری اور سیاسی جزوجہر کو تسلیم کریں اور برسستان نے ہر قسم کی ہونے والے انسانیوں کو کے پاہماریوں کو فوری طور پر ختم کریں قابل ایترام صاحب کی اثرات پلوچ جزیدی کمیچی کی مرتضی اور کمیچی کی اجلاس پلوچ جزیدی کمیچی کی تنظیموں کی ضرورت اور انیر اور برسستان کی تنظیمی تنظیمی تنظیم کی اپنی آئیتہ لینے کے بعد برسستان کی مرکزی اورگنائیزنگ بوڈی پشکیل دی گئی ہے جس میں مرکزی اورگنائیزر میں مارک بروچ اور مرکزی ڈیپٹی اورگنائیزر لالا بہاں پلوچ مطبط کیے کہے ہیں اجلاس میں مرکزی اورگنائیزنگ بوڈی تشکیل دینے کے ساتھ تنظیم کی اپوری دستور اور منشور کی بھی منظوری لی گئی ہے اور اس کے ساتھ مرکزی ورکنگ بوڈی بھی تشکیل دی گئی ہے تنظیم کی مرکزی ورکنگ کمیچی مختلف چوبہ جارت پر مشتمل ہوگی جو بلوچ نسل خوشی کے خلاف تحریک کو منظم کرنے بلوچ خوان کی موپلائزیشن بلوچ سماج کی مختلف سیاسی اور کماشی قوتوں کے درمیان اتیار کوئی ایک جیتی پیدا کرنے اور تنظیم سازی کے حوالے سے کام کرے گی بلوچ ایک جیتی کمیری اپنی تنظیم کی سٹرکچر کی تشکیل کے بعد اگنی تمام دلد و حجر اس بات پر مرکز رہنے گی بلوچ خوان کو سیاسی اور شہوری حوالے سے موپلائز کر کے بلوچ نسل خوشی کے خلاف تحریک کا حصہ بنایا جائے اور اس کے ساتھ بلوچ سماج کے کمان سے اگرام کی و تمام کی قوتوں کے درمان اتیار اسے انہی مانگی پیدا کر کے بلوچ خوانی طاقت کو منتشر ہونے سے روکا جائے ہم سمجھتے نہیں کہ آج جس طرح کے حالات کا بلوچ خوان کو سامنا ہے اس کا مقاملہ ایک منظر سیاسی تنظیم کی تشکیل اور قومی اتیار اور افجتی کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ بلوچ خوان کے تمام سیاسی اور تماجی قوتیں بلوچ نسل خوشی کے خلاف ایک نفطے پر اپنے درمیان اتیار اور افجتی پیدا کرنے میں کامیاب ہوں گے اور ہم اس قومی قوت سے بلوچ خوان کو اس مشکل آدات سے نکالنے میں کامیاب ہوں گے جبکہ اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سکتے کے تمام مظلوم آوان کی جدوجہ کے درمیان روابط پیدا کر کے لیاستی جب ظلم اور برگریت کے اخلاف مشترقہ جدوجہ کے لئے راہ آمار کیے جائیں موزن صاحبی اترا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچ نسل خوشی کے خلاف بلوچ جدی کی کمیٹی کی فیریت جاری ہے اور اسی تنسلے میں ٹلائی میں بلوچ راجی مرچی یعنی بلوچ قومی اجتماع کا اعلان کیا گیا ہے جس میں تمام بلوچ علاقوں سے عوانی مارچ کر میں ایک مرکزی مقام بر جمع ہوں گے وہاں بلوچ قومی کا اجتماع ہوگا جس کی تعلیم اور مرکزی مقام کا اعلان کرنے اعلان آنے والے دنوں میں میڈیا پر ذریع کیا جائے گا ہم اس پریس کانکس کے دوسط بلوچ اگرینی کمیٹی کے کارکنان ہم دردوں اور بلوچ قومی کو آگر کرتے ہیں بلوچ راجی مچی کی تیاریوں کے لیے تنظیم کی مرکز کے جانب سے ایک خوابہ تیار کیا گیا ہے جو بہت جلد تمام تنظیمی کارکنان کو اس کا درسان کیا جائے گا اور اس کے علاوہ راجی مچی کے حوالے سے ایک کتابچہ بھی تیار کیا گیا ہے جس کو بہت جلد شائع کیا جائے گا اس کے علاوہ ہم بلوچ قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ بلوچ راجی مچی کے لیے جس طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے بیسار کی مطابق ضرور کو کردار ادا کریں اور اس تحریک میں شامل ہو کر بلوچ نیزہ خوشی کو روپ لیں اور بلوچ قومی اپنے کی دردان میں اپنا کردار ادا کریں ہم اس پریس کانفرنس کے توجہ سے بلوچ قوم اور تنظیم کے امدردوں کو آگا کرتے ہیں کہ بلوچ ایک جنڈی کمی جی نے باقاعدہ میمبرشن کا آغاز کر دیا ہے آپ بلوچ ایک جنڈی کمی جی اپنے علاقے میں پر موجود بلوچ ایک جنڈی کمی جی کے نمائندگان سے رابطہ کریں اور اس کے لاغا ہم بلوچ قوم کی تختہ آئے دکھر کے لوگوں سے اخیر کرتے ہیں کہ وہ بلوچ ایک جنڈی کمی جی کی بلوچ نزل پشی کے خلاف جانے اس تحریک میں ہر طرح کی مدد کر کے اپنے قومی کلی تاریوں کو پھولا کریں شکریہ اپنے قومی کلی تاریوں کو پھولا کریں دیکھیں مجھ سمیت ہمارے قادیوں پر تقریباً پرچھت اپ آئی آر درجے جن میں ہر ایک اپ آئی آر کے دو سب سے دائل افراد کو اپ آئی آر کیا گیا ہے اور مجھ سمیت تقریباً بلوچ ایک جنڈی کمیٹی کے خاندران اگر دردوں کی آٹھ سو کی پہرست ہے جن پر اپ آئی آر کیا گیا ہے زیادہ در اپ آئی آر بلوچستان زدہ بھی ہوئے ہیں اور کچھ اپ آئی آر سندھ بھی ہوئے ہیں جس میں کاراچی ہو اور ساتھ اپ خیرپور اس طرح کی جگہوں پر بھی مختلف جگہ پہ اپ آئی آر کریں اس کا سب سے بڑا مدلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہماری ایک جو پوڑا اممان تہلیک ہے اس کے اقلاق کریک ڈاؤن کا آغاز ہے اور کچھ ایسے اپ آئی آر کی گیا ہے اس نے سامنے بھی نہیں آئے ہیں کہ کے لوگوں پر اپ آئی آر کیے گئے ہیں ان مدلہ اپ آئی آر میں ہمارے ساتھیوں کو تقریباً گلشتہ پانچ مہینے سے وہ ہر دن پیشیوں میں جا رہے ہیں وہاں ان کی حیرسمنٹ ہو رہی ہے پروکائلنگ ہو رہی ہے اور ہمیں خندہ لائک ہے کہ اس اپ آئی آر کے مدلے ہمارے سیاسی کارکنان کو ٹاکٹ کیا جائے گا ان کی ارطاریاں بھی لائے جا سکتے ہیں اور ان کو جبری کنسرگی کا بھی نشانہ بنائے جا سکتے ہیں دیکھیں پارلیمانی سیاسب کی اوپر ہمارے تنظیم کا ایک موقف یہ ہے کہ ہم بھی جبوری امریکہ اصطا بڑنا چاہتے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ آرکستان کی ارخاص پر بلکستان کی وہاں کوئی شرفاق پارلیمنٹ تب نہیں دیکھ رہے ہیں جہاں پر ایلیکشن ہو ہم یہی چاہتے ہیں سب سے پہلے پارلیمنٹ کو ایک سٹیبل ڈیموپریسی کو قائم ہونا چاہتے ہیں اور ہماری جدو جہر اس چیز کے لیے بھی ہیں اور اس کا فیصلہ مانے والے وقتوں میں کریں گے جب پارلیمنٹ مکمل طور پر ان قوتوں کی جو چپلش ہے اس کی ارغمالی سے دیکھ لے گی تو اس کے بعد جمہوریت ایک ایسی چیز ہے جس پر ہم سب آگے اوپر پیصلہ کر سکتے ہیں لیکن قلال پارلیمنٹ ہمارے لیے وہ چگہر ہے جو آبازیں دباتی ہے اور ہماری سب سے بڑی جگہر عوامی بزرمت ہے کہ اس کو بلند کرے مرکت ہے جن میں غیبر پکنان کا سکتے ہیں جیسے جن میں غیبر پکنان ہوا میں سیاتھی غاؤ سنان کو لاپتہ کیا جا رہے ہیں تو جب پران پیشت کیا ہو رہی ہیں تو کیا بلوچ یاتی تک کی سن اور جو غیبر پکنان کا لگان کی ہے اس سے راتا کریں گی جو جیسے جو جہرز پر جائے جی بلکل آہ اس سے پہلے بھی ان تمام جتنے بھی میسر پر شرک کی باز اعنی کی تحرکیم اسے راحتے ہوئے ہیں اور ہم مشترکہ کورنبل جہاں جائیں سعی حفوق کی پاہمالیاں ہوئے ہیں ان کیوں نے محصر آواز بلند کی اور آگے ہمیں ہماری تنظیم کا سب سے پہلا ہوئے ہی دائے گا کہ ہم روابط کو اگر مضبوط کر سکے اور ایک مشترکہ تنظیم کے ترور ان تمام سعی حفوق کی پاہمالیاں کے خلاف ایک محصر آواز بن سی settler بلو چیوتھ اور اسٹریز میں بھی عراسگی کا سامنا ہے پروفائلنگ کا سامنا ہے اور وہ جبری گوشدگی کا رشانہ کلایا جا رہا ہے ہماری تنزیق اس پر ایک مانسٹر موک کے پرکتی اور جتنے انسٹوڈر کی یونین سے ہیں اور ان کے ساتھ روابط میں ہیں جہاں جہاں ہمیں ہماری ضرورت پڑے گی ہم وہاں وہاں کے لیے ایک بلکل آواز خودت کریں گے اور اس کے لیے ساتھ سے ساتھ رہی ہے جہاں 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 لیگل پروسیڈنگ کی ضرورت ہے ہم وہ کیسز بھی فائر کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم غوامی طور پر ایک مضبوط اور مناسٹ احریت کا بھی شروع کرنی تا رہے ہیں اگر صاحب اوڈی کا حکومت نے دیلی اور ماتزد کی کوئی تنیدی ہی پیونٹی اولائی آپ لوگوں کو انگیج لگنی کے لیے دیلی جن صاحب کی حکومت سے ہے وہ یہ بھی بھی ماتے ہیں جی نہیں برکل بھی نہیں میرے کہاں سے ایک کمیچیوں کو اس لیے بنائیں گیا کہ جو ایک حیث کیلئے ہے اس کو دبایا جائے ایک کمیچیوں کے بنانے کا سب سے برا مقصد ہی ہے جو لوگ اس کے لیے جدو جائد کر رہے ہیں ان تو پیچھے عطایا جا سکے اور میں سمجھتی ہوں کہ ریلیز سے زیادہ سب سے پہلے لاتا پاکستان ایک کچھ پارلمنٹ اور ادارے ہیں اور ان کو ایند انفرس بھی سپیرس کو کرنا چاہیے جب وہ لکھتا پڑا کے لوائٹی جو ریڈیز ہوتے ہیں اور اداروں میں پیش ہوتے ہیں جو پری تسکیو میریز دیتے ہیں اس تسکیو میریز کے بنیاد پر ان اداروں کو سب سے پہلے ایک کچھ سپیرس پر آمد آمد کروانا چاہیے جو پاکستان کے آئین میں موجود ہے جو یو ایل کا آئین جس پر پاکستان کے آئین کی ہے اس میں بھی موجود ہے اور ایک کمیچیوں پر بنانے کا مفصل صرف یہی رہا ہے کہ جو تحریک ہے اس کو پسپکت کے لیے دبایا جاتے ہیں جو آوازیں ہوتی ہیں ان کو دبایا جاتے ہیں آپ زیادہ تعداد بناتے ہیں مسیم پرسن کی جو مسیم پرسن کمیشن ہے وہ جو تعداد بتاتے ہیں اس پر اتنا تعداد بناتے ہیں اس سے آپ کو پہلے گئے دیکھیں مسیم پرسن کمیشن پر لاپردابکات کی راوائیتین سمیچ جتنی انسانی حکوم کی ادارے ہیں نہ فقط گروشستان ریو کی سینھ میں پشتون جو پشتون ہوا ہے وہاں پر بھی وہ سب نے اپنے ادم اعتماد کا احسار کیا ہے کہ جو مسیم پرسن کمیشن ہے وہ اکمل طور پر ایک ناکامیہ بدا رہا ہے جو روائیتین کو مراسل کرنے ہیں ان کو دمکالی کی استعمال ہو رہا ہے اور جو روائیتین نے وہ کبھی سامنے نہیں آتے کیونکہ لاؤ این اوڈر بلکل پولپس ہو چکا ہے وہ کوئی اعتماد ہی نہیں ہے کہ وہ آنگے آئیں گے ورنہ کیسے سامنے لے کر آئیں گے تو ان کے جو پیارے ہیں ہوئے ہو سکتے ہیں تو اسی وجہ سے ان کے تعداد میں فرق پایا جاتا ہے کہ مسیم پرسن کمیشن پر میں کسی بھی جو پہنگیتیں ہیں ان کا کوئی اعتماد فرائنگ لے امالت صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو مسیم پرسن کے حوالے سے بہت سے بھی سوال کیا اور مکلی کو انہوں نے کمیٹی کی طرف سے آدھے کہ اس جن میں بھی مسیم پرسن ہیں اور آپ پنجاب میں بھی مسیم پرسن جوائر ہو رہے ہیں لیکن جو بردوستان میں مسیم پرسن ہے اور ان کے معاملات جو ہے ان کو آپ اس قدر سے دیکھتے ہیں جبکہ آپ کا موضب یہ ہے کہ بردوستان میں مسیم پرسن ہے جو نہ پتا نہیں ہو رہے منکہ بردوستان کی نظر مشیر کی جانتی ہے ان دونوں چیزوں کو کس طرح جسری پائیں کریں لیکن سب سے پہلے یہ سوچنے کے صورت کی بردوستان کے منظم ایک قومی تحریک چڑھ رہی ہے اور اس قومی تحریک کو اس قیاسب کو دبانے کے لئے یہ ریاست نے اس پرسن کو اس طول استعمال کیا ہے کہ لوگوں کو خاموش کرایا جا سکے اور بردوستان میں کیونکہ یہ پھلے ہام ہو رہا ہے بردوستان میں جبری گمشوردی پہلے سیول ڈریسز میں جو ریاست کے ادارے ہو کرتے تھے لیکن اب یہی عمل سی چی ٹی نامی ادارہ پولیس کا جو انٹرنل ادارہ اس کے ذریعے کیا جا رہا ہے تو اسے ایک بات ساوک جائے ہوتی ہے کہ یہ اب کھلے ہام ہو رہا ہے اور اس کی روکتا ہوں بلکل اب جو ادارے ہیں ہمیں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا ہے جس پر نہ ہی ادارت اور نہ ہی آپ کے پاغلے میں کچھ بھی کرنے سے پاس ہے اچھے بردوستان میں گھر دے کہ آپ نے دو نیچلیسٹ کو انٹرنیشنل فورم اٹھی ہوتا ہے آپ سمجھتے کہ اسے کچھ انٹرنیشنل فورم اٹھی ہوتا ہے جی میں سمجھتی ہوں بلکلستان میں جو جھبر ہو رہا ہے جو جنوسائل ہو رہا ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے دگایا گیا ہے اور جو ایک بلیک خول ہے انفرمیشن کا بلکلستان ہے جہاں سب سے پہلا تارگیٹ صحافی ہوتا ہے جہاں سب سے پہلا تارگیٹ وہ سیاسی کارپون ہوتا ہے جو ریاستی جبر کو سامنے آتا ہے اسی وجہ سے ایڈوکیسی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور جتنے بھی ہمارے انٹرنیشنل تنظیموں کے ساتھ انہیں پروگرامز میں ہم رہے ہیں تو ہم نے بلکلستان کے جاری جوڑھ ہے اس کی ایک چھوٹی سی تصویر وہاں پیش کی ہے کہ بلکلستان میں کس ہر تک پاکستانی ادا ہے انسانی نفو کے پامالیوں اور نصر کشی میں ملاوش سے اگر آپ نے اپنی جو بریس کانفرس میں ایک بات کا جو ہنڈ پنگیا دیا ہے کہ جمہوری پروسیس کا مصرح چاہتی ہے اور آپ کی جو کلزین ہے کیا اس کو آپ مستقبل میں کوئی سیاسی پارٹی کی شکل میں لائیں گے اور بلکلستان میں جو جمہوری جدوجہت کر رہے ہیں جس میں نیشنل پارٹی ہے یا بلکلستان نیشنل پارٹی ہے یا پکتونکوار پارٹی ہے ان کے ساتھ بھی آپ چاہیں گے کہ آپ کا کچھ اس طرح سے کوئی الائنس ہو یا کوئی اس طرح کی مستقبل میں لائیں گے دیکھیں یہ آنے والے بات پر بیپیٹ کرتا ہے ملوک چپ جیتی کمیٹی اور پشوات سے لیتا اب تک ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ہم کونی رسٹرکشن نہیں ہے کچھ ایسی چیز ہے جس پر ہم سب کو الائنس کرنا چاہیے جیسے جبنی مفتدگی کا مسئلہ ہے جس طرح ایسٹرائی ڈیشتر کیلنس کا مسئلہ ہے جس طرح پوسٹ اسپیسمنٹ کا مسئلہ ہے جو تنظیم ہمارے نقاط پر یقین رکھتی ہے ہم ان کے ساتھ ملکن ہم کا پیمہ تک گھڑ گئے ہیں لیکن اس پر عملی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ عملی بیناہ میں آپ پر ہمیں جوئیں مجھے پوری یہ بتائیے کہ نورویٹھ کے خلاف آرکتاں نے کچھ ان لوگوں میں اتجاز کیا مطلب بھی وہ باتیا کیا تھا اور وہ لوگ پونے دے ہوا کے خلاف پر اتجاز کیا دیکھیں کچھ ایسے لوگ آئے تھے جن کا تعلق آیا ہی اندیکسیل سے بتایا گیا تھا اور ان لوگوں نے سیشن اترکچ کیا اس کے بعد پورے نورویٹھ کے اس آرستاز ہار دن کے دوران میں پولو کیا گیا میں جہاں جان جاتی تھی تو میں اسی کچھ پولو کر دے گئے جہاں ایک دوسرے منٹ میں بھی بھی ایک سیکیورٹی ایک پیٹنٹ صورت کیا لگی تھی جس پر ریپورٹنگ ہوئی اور آج بھی نورویٹھ کے لئے تظامیہ ہے وہ اس پر کام کر رہے گا بری کافی کافی چچھا رہا رہا ہے